آٹر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑھ رہے ہیں وہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہے نیپ کا نہ ہمیں کبھی پہلے کوئی تدلچسپی تھا ہمارے جب اٹھارے مہینے کے حکومت بھی تھا میرا فوکس پورا کا پورا اپنا کام پہ ہوتا تھا اس کم ٹائم میں میں کتنے اپنے عوام کا خدمت کر سکوں ہاں اگر میں وہ اٹھارہ مہینہ اس چیز پہ گزارتا کہ والد صاحب کا میں دوسروں کا کیسز کیسے ختم کروں شاید وہ چیزیں ہو جاتے ہیں مگر کام رہ جاتے ہیں تو نیپ جو ہے وہ اپنے کام کرتے رہے ہیں ہم نے پہلے بھی بڑا نیپ دیکھے ہیں آج بھی نیپ دیکھنے کے لیے تیار ہیں فوکس ہمارا عوام پہ ہے الیکشن پہ ہے عوام کے لادنے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ کیمپین ہمارا اچھا چکے ہاں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اصل سوال آپ نے کیا بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہو اور جو اعتجاج ہو رہا ہے مینسٹری میڈیا دکھائے نہ دکھائے سب کو پتا ہے کہ یہ اعتجاج ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے ہمارا سبائی حکومت سے وفاقی حکومت سے کہ جائیں ذرا چمن کے عوام سے ملے تو سہی انگیج کریں ڈائیلوگ کریں ان کے مطالبات سنیں اور اس کے مطابق ان مثال کا حل نکارے ان کو اگر حکومت کی ذمہ داری ملی تو سب سے پہلے الیکشن کروانے کے ذمہ داری ملی اور دوسرا جو اس دور میں ایشیوز ہے اس کو اڈریس کرنے کی ذمہ داری ملی فیصلے کرنے کے انٹرم گورنمنٹ کے پاس کوئی حق نہیں جو پی ڈی ایم کا الائنس کا حکومت نے اگر کوئی فیصلہ کیا سبائے حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ ان فیصلے پہ عمل درامت کر سکتے ہیں اگر نیا فیصلہ چاہیے تو انتخابات کرو نمائند منتخب ہو اور وہ فیصلے کر سکتے ہیں ہر مسائل کا حل ایک سیاسی حل ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا صدر اسرداری کے دور میں کتنے لانگ مارچ اور دھرنے ہوئے ہیں ہر بار ہم نے انگیج کر کے سیاسی طور پہ ان کو انگیج کر کے مسائل کے حل نکا کے آگے بارا اگر آپ ان ایشیوز کو اگنور کریں گے اگر آپ سمجھیں گے کہ میڈیا پہ نہیں چلائیں گے تو بات ختم تو یہ مسائل بھرتے رہیں گے اور اس کا نقصان پورا پاکستان کا ہوگا چلو اس کو موقع دے بلاو ساکھ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ نومی کے بعد سیاسی کماتوں کا کردار مینوم ہوئے اور ایک مخالی کو انگیج بار سے لگاتے لگاتے ہیں اپنے سامنے ایک دیوار میں نائنٹ تو میں نے نہیں کی نامیہ صاحب نے کیا جنہوں نے کیا ان سے تو پوچھا جائے میں نے اس وقت تقریر کیا تھا نیشنل اسیمبلی کے فلوہ پہ اور میں نے کہا تھا کہ یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کو تو خان صاحب نے بند گری میں دکھیل دیا ہے ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا جمہوریت کو اس بند گری میں دکھیل آ جائے اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ کوئی سیاسی کرکن ایسے سوچ بھی نہیں سکتا